مہترم سامعینِ کرام اس وقت آپ کے سامنے میں نمازِ عید الفطر کی کچھ اہم باتیں اور اسی طرح نمازِ عید کا طریقہ کیا ہے اس کو بتلانا چاہ رہا ہوں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ عید اور بقرعید کی دو نمازیں ہیں سال کے اندر تو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں چونکہ مختلف تکبیرات ہیں نمازوں کے اندر لہذا مساجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر امام صاحب نماز سے پہلے اس کا طریقہ تو بتلا دیتے ہیں لیکن چونکہ پھر فوراں آپ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹنشن ہوا کرتی ہے اور غلطی کا بہت زیادہ شائع بار ہتا ہے ممکنات میں سے یہ بات ہوتی ہے کہ غلطی ہو جائے لہذا اگر عید سے پہلے آپ ویڈیوز دیکھیں اور دو چار بار پیکٹس کر لیں ریپیٹ کر لیں تو عید کی نماز کے دن بخوشی آرام کے ساتھ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی تو یہ زیادہ کارامت ثابت ہوگا لہذا پہلے طریقہ دیکھئے کہ طریقہ سے پہلے نیت نیت کرنی ہے عید کی نماز واجب ہے نیت دل سے بھی کر سکتے ہیں زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے عربی میں کرنا ضروری نہیں ہے اردو کے اندر بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نیت کریں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز عید الفطر کی واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا آپ نے یہ تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یہ سب نمازوں میں ہم تکبیر ہاتھ باندھتے ہیں مطلب اب اس کے بعد دنیاوی تمام کام ہم پہ حرام ہو گئے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے بات نہیں کر سکتے کسی کا جواب نہیں دے سکتے یہ تکبیر تحریمہ ہے تکبیر تحریمہ کے بعد تین تکبیریں ہونی ہیں جو زائد ہیں اور یہ تکبیر قیرت سے پہلے ہے سو پہلی تکبیر کے بعد میں نے ہاتھ ماز لیا ہے اس کے بعد سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک حسموک و تعالی جدوک و لائلہ غیرک پھر اس کے بعد آپ تین تکبیریں کہیں گے اپنے دونوں ہاتھ کو دونوں کانوں تک اٹھائیں گے اور دو مرتبہ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ ہاتھ باتھ لیں گے مجھ کو فالو کیجئے اللہ اکبر ایک ہاتھ چھوڑ دیا میں نے اللہ اکبر دو ہاتھ چھوڑ دیا میں نے اللہ اکبر تین سری تکبیر میں نے ہاتھ باتھ لیا تین زائد تکبیریں ہو گئیں پہلی رکعت میں چھے زائد تکبیریں ہیں ایکسرا اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے کوئی بھی ایک سورہ ملائیں گے سورہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے قومہ میں پھر سجدے میں جائیں گے دو سجدے کریں گے جو تصمیحات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سجدے کی عام نمازوں کی طرح پہلی رکعت مکمل ہو گئی دو سجدے کے بعد اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پہلے پھر کوئی سورہ ملائیں گے اور اس کے بعد اب پھر یہاں پہ تین زائد تکبیریں ہوں گی دوسری رکعت میں امام صاحب آگ کھڑے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کوئی سورہ بھی پڑھ لیا اب اس کے بعد تین تکبیریں دیکھی آپ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا دو تکبیر ہو گئی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا تین تکبیر ہو گئی پہلی رکعت میں تیسری میں ہاتھ باندھ لیا تھا یہاں پہ تیسری میں بھی ہاتھ چھوڑ دیا اب چوتھی تکبیر ہوگی جس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جو عام نمازوں کی طرح تکبیر ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے تو اس طرح یہ تو رکو کی تسبیح ہے عام نمازوں کی طرح تین تکبیریں زائد ہو گئی دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت میں بھی تین تکبیریں ہو گئی تھی آپ نے نیت بانا تھا چھ زائد تکبیروں کے ساتھ میں نماز عجل فجر کی نیت کرتا ہوں چھ زائد تکبیریں ہو گئی اب اس کے بعد رکو کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے قومہ میں جائیں گے دو سجدے کریں گے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے قائدہ آخیرہ میں بیٹھ جائیں گے جلسہ استراحت میں اتحیات درود ابراہیم دعا معصورہ تشہد سب پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی اب اس کے بعد جو بقیہ مرحلہ ہے دوسرا یا تو امام صاحب دعا کریں گے مختصر یا بغیر دعا کے ممبر پہ جائیں گے دو خطبہ پڑھیں گے خطبہ سننا سنت ہے پہلے خطبے کے اندر نو تکبیریں ہونی چاہیے دوسرے خطبے میں سات تکبیریں ہونی چاہیے آسا لینا مستحب ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اگر ممبر اویلیبل نہیں ہے تو زمین پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے امام صاحب کرسی پہ بیٹھ جائیں گے بیچ میں بیٹھنا سنت ہے پھر دوسرے خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد دعا کریں گے اور اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو یہ نماز عید الفطر کا اصل میں طریقہ بطلانا مجھے مقصود تھا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو عیدگاہ جانے سے پہلے مشجد میں جانے سے پہلے تھوڑا سا پریکٹس کر لیں تو آسانی کے ساتھ ہم جو ہے خوشی و خرم نماز عید الفطر کو ادا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز عید الفطر کی خوشیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے نماز عید الفطر کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم سب کا حصہ اللہ تبارک و تعالی رکھ دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین